محمد عزی صدیق اپنے یوٹیوب چینلن کے ساتھ حاضر ہے خدمت ہے بات سے تو کرنے کی بہت سے ہوتی ہے لیکن چوز کی جاتی ہے کس ایشو یا کس ٹاپک کے بعد کیجئے سب سے جو ٹاپ پرائیٹی پہ ایشو ہے وہ ڈسکا کا الیکشن ہے اور میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارہ سے تجاوز کیا دو میں نے بتایا تھے آپ کو کہ الیکشن کمیشن ایک انتظامی بھی ہے ادارہ ہے اور ساتھ ساتھ کوسائی جوڈیشن یعنی عدالتی اختیارات بھی انچوائے کرتا ہے اور میں نے اس کی ریزن بھی بتائی تھی آپ کو اور سیکشن انیس کا الیکشن سے پہلے کا پروسس آ رہا ہے الیکشن ٹرابیونل جب الیکشن ہو جائے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بائیس تاری کو کچھ نہیں کرنا الیکشن کمیشن نے جو میں اب بات کر رہا ہوں سیڑڈ کے الیکشن کے کانٹیکس میں یوسرہ درانے کی جاندلی کے حوالے سے بات کی ہے وہ میری دخال میں درخواست ان فرکچرز ہو چکی ہے نوٹیفکیشن چونکہ جاری ہو چکا ہے اب اس کا ایک ہی حال ہے الیکشن ٹرابیونل جو ابھی تک پاکستان تحریک انصاف یا حفیظ شیخ کی طرح سے چیلنج نہیں کی حفیظ شیخ سب کو وہ چیلنج کرنا چاہیے الیکشن اور دیز ایوری پوسیبلیٹی کہ وہ الیکشن پٹیشن کے اندر الیکشن ٹرابیونل کے سامنے وہ کیس جیت سکتے ہیں چینل سبسکرائب کرتے رہیں بیل آئیکن کلیک کرتے ہیں تاکہ آپ تک لیٹس انفرمیشن آجائے ٹسکا کے الیکشن کے حوالے سے میں ابھی آگے بات کرتا ہوں پہلے آپ کو سیند ہائی کورٹ لے چلتے ہیں پاکستان سٹیل میل میں کروڑوں کی کرپشن کا معاملہ ہے سٹیل پساب کا جو سٹیل میل کے جو چیرمن ہے افتاب شیخ اور دیگر نے جو بریت ایگزنوریٹ ہوئے جو بری ہوئے حالانکہ سیونٹی پرسن کنیکشن ریٹ ہے بارحال اس کو وہ چیلنج کر دیا عدم شواہد کی بنیاد پر نیاب عدالت نے چیلنج کیا اتصاب عدالت نے بری کیا تھا اور یہ نیاب کا کہنا ہے کہ اتصاب عدالت نے فیصلے میں حقائق کو مدازن نہیں رکھا ٹھوز شواہد کے باوجود ملزمان کو بری کر دیا گیا اور نیاب کا عدالت کا فیصلہ عدالت کا فیصلہ کل عدم قراب دیا جائے میں مہین شیخ صاحب سے ملا ہوں اور ان کے کیس میں میں سمجھتا ہوں وہ نیاب شاہد یہ کیس اس طرح نہیں بنا سکا ملزمان پر کینٹین کے کانٹریکٹ میں کرپشن کرنے کا الزام تھا ملزمان کی خود بود سے سٹیل میل کو آٹھ کروڑ کا نقصان ہوا یہ نیاب کہتی ہے سٹیل میل کی انیس کینٹین کے کانٹریکٹ میں کرپشن کی گئی ملزمان میں برگیڈی ریٹائر عبدالقیوم رفیق خان ملزمان میں شامل انتیاز اللہ اصغر ہیں زہر دلی ہیں اور دیگر بھی ملزمان شامل ہیں دوسری خبر چونکہ پبلک انٹرس کے حوالے سے جو آپ گفتگو آپ سے بڑا ضروری ہے یہ بنیاد طرح زینب ایلرٹ رسپانس انڈ ریکاوری ایکٹر دوہزار بیس میں منظور ہوا تھا سندھ ہائی کورڈ میں جسد محمد علی محضر بہت کام کر رہے ہیں ایکٹویزم اور باقی چیزوں میں بہت اچھے کام کرے بچوں کے اغبار زیادتی کا معاملہ عمل درامت ابھی تک نہیں ہوا عمل درامت کے لئے ایس اوپیز بنائے جا رہے ہیں وزارت انسانی حقوق نے جواب دی دی آپ اندازہ لگا لیں بیجی رسپانس انڈر کی تائناتی بھی ابھی تک وہ بھی نہیں ہو سکے جب قانون پر عمل نہ کرنا ہو تو قانون کیوں بناتے ہیں عدالت کا بڑا پرٹیننس سوال ہے اور یہ گورنمنٹ حکومت وقت کو سوچ رہا جائے کہ فاقی حکومت کے اوپر ذمہ داری ہے یہ ایک سال ہو گیا ایکٹ بن گیا مگر عمل درامت نہیں ہوا جسٹنس محمد علی محمد علی محمد صاحب نے کہا عدالت نے چودہ اپریل تک پیشرفت ایپورٹ طلب کر لیا آپ کو پتا ہے زینب لیڈ ریسپانس انڈ ریکاوری ایکٹ مارکس دو ہزار بیس میں منتقب ہو ایکٹر کے تحت چائل پروٹیکشن ایڈوائزری بورڈ بھی تحال نہیں بن سکا بچوں کے اغواہ کے واقعات کی روک تھام کے لیے ایکٹ پر فوری عمل درامت کا حکم دیا جائے یہ عدالت میں سندھ ہائی کورٹ میں یہ معاملہ موجود تھا اب آتے ہیں جو اصل ایشو ہے وہ ہے دسکا کے الیکشن کے کانٹیکس میں سپریم کورٹ میں این اے پچھتر دسکا میں دوبارہ انتخابات کے کیس کی سماعت ہوئی آپ کو پتا ہے ابھی تک دو بینچ پہلے سن سکے ہیں لیکن ہیڈس کو جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کر رہے ہیں پچھلا جو بینچ جس نے ہیرنگ کی تھی جسٹس عمرتہ بندیال صاحب تھے جسٹس قاضی محمد امین صاحب تھے دھاندلی کے کوئی رہے ہو یعنی الیکشن میں جو روئیڈ آرڈر کے پیزشن خراب ہو اس حوالے سے بات ہوئی اور آج جو بات ہوا ہے الیکشن کمیشن کے مطابق قانون کے خلاف ورزی پر دوبارہ پولیننگ کا حکم دیا پیش کردہ نقشے کے مطابق صرف بیس پریزائنگ آفسر صبح تک غائب تھے جسٹس عمرتہ بندیال صاحب نے تمام کشیدگی دسکا کے شعری علاقوں میں ہوئی ہے الیکشن کمیشن کا تفصیلی اور جو فاقیہ جو اہمیت کا حامل ہے اب یہ جو بات کہہ رہی ہے نشین افتخار نے صبح چار بج کے بیس ون پہ تئیس پولنگ سٹیشن کا دوبارہ کہا تھا سبہ پانچ بجے تک تئیس پولنگ سٹیشن کے فرنسک آرڈٹ کی درخواست دی گئی دوسری درخواست دسکا کے چھتیس پولنگ سٹیشنیں بھی شامل کر لی ہے اگر یہ تھا تو پہلے کیوں نہیں یہ معاملہ اٹھایا گیا یہ سارا معاملہ رکھا ہے ریٹرنگ آفیسر نے صرف چودہ پولنگ سٹیشن کے اوپر ری پولنگ کا ذکر کیا تھا یہ بابی عدالت کے سامنے آئی ہے اور ہر زمنی انتخاب میں آپ کو پتا ہے ووٹنگ میں ٹرن آور کم ہوتا ہے اور یہ عموماً یہ ایک پوزیشن رہتی ہے زمنی الیکشن میں جیسے سجادلی شاہ صاحب کی پڑے پرٹنر ریمارکس تھے پولنگ کے دن دن ووٹنگ محتل کیوں رہی الیکشن ایکٹ کے سیکشن اٹھاسی کی بات ہوئی کہ اگر پولنگ محتل ہو تو پریزائیڈنگ آفیسر ریٹرنگ آفیسر کو ریپورٹ کرتا ہے یہ شزاہ شاہد پی ٹی آئی کے وکیل نے کا اور ڈسکا میں کسی ریٹرنگ آفیسر نے کوئی ریپورٹ ڈی آر کو جمانی کرائی اگر پولنگ محتل ہو کر دوبارہ شروع ہو تو الیکشن ایکٹ کا سیکشن اٹھا اٹھئی اٹھ لاغو ہی نہیں ہوتا یہ بڑا سوال ہے کہ اگر یہ الزام ہوتا کہ ووٹنگ ہے وہ ووٹر پولنگ سٹیشن کے باہر رکھے ہوئے پول نہیں کر سکے تو بات الگ تھی اور یہ اب آپ کے سامنے جو پوزیشن رکھی گئی ہے تاکہ کلیریٹی کے ساتھ چیزیں ساری آپ کے سامنے آ جائیں اور الیکشن کمیشن جیسے لو مطابق اندیال صاحب کے ریماغ بڑے امپورٹنٹ ہے الیکشن کمیشن کے مطابق اس وقت ڈی ایس پی کو ہلکے کا سکیوٹی انچارل لگایا گیا ڈی ایس پی ظلفکار ویرک کو سکیوٹی انچارل لگانے کی بات بالکل غلط ہے اور آزم عظیر طاہر صاحب جو سینیٹر میں متخبہ انہوں نے آ کر کہا کہ جیس دلائل دینے کی اجازت دی جائے اور ذمہ ڈیوٹی جو ڈالی ہے وہ وکیل سلمان اکرمجاز صاحب ویڈیو لنک پر دلائل دینا چاہتے ہیں جسیزو مردہ بنداز صاحب نے کہا کہ آئین کی اداروں کا بہت احترام کرتے ہیں آئینہ آئیندہ سماعت کے لیے ہفتے کو تاری تاری مقرر کر لیتے ہیں الیکشن کمیشن کے بتائیں ہلکے میں پولنگ کب ہے انہوں نے پھر بتایا ان کو گدار سیپرل کو ہونی ہے مقدمے کی سماعت یوم پاکستانیانی تئیس مارچ کے بعد کا مقرر کریں آئیندہ ہفتے کے لیے یہ سماعت مجدوی ہو گئی ہے سیکشن نو کے تیعت الیکشن کمیشن نے انکواری کرانا تھی یہ وکیل پی ٹی آئینے کا الیکشن کو کل عدم کرانا انتظامی فیصلہ یہ ادارہ بڑا امپورڈنٹ ایشو ہے اور فوری فیصلہ کرنا ہوتا ہے انظامی فیصلے کے تیعت انکواری کرنا لازمی ہے یہ میں بھی کہتا ہوں ان کے وکیل نے بھی کہا ہے اور الیکشن کمیشن نے صرف ویڈیو پر انسار کیا دیو آر کی ریپورٹ کے مطابق کئی پولیس سیشن پر فائرنگ ہوئی جیسے زمرتہ بن دیارک صاحب کے ریمارکس تھے جہاں سے لا پتا ہوئے ہیں وائرنگ کا کوئی واقعہ نہیں ہوا قومی اسیملی کے ایک خلقے پر ایک کروڑ بیس لاکھ روپے کا خرچہ آتا ہے الیکشن کمیشن ڈی جی الیکشن کمیشن نے عدالت کے اندر جبارہ چیک کر آئیں یہ خجات کم لگتے ہیں چائزہ لے رہے ہیں الیکشن صاف ہوا شفاف ہوا یا نہیں ہوا حلقے میں تصادم ہوئے پولیس دیکھتی رہی شاید انتخابات کے حوالے سے ریٹریننگ نہیں تھی کیا الیکشن کمیشن نے ری پولنگ کا فریق کو نوٹے چاری کیا یہ جیسے زمرتہ بن دیارک صاحب کے ریاض کے تھا اب یہاں آپ پوزیشن ساری سمجھ سکتے ہیں یہ بڑے اگلے پرٹیننٹ سوال ہیں جو عدالت کے سامنے آئے الیکشن ہو رہا تھا پولنگ ختم ہونے کے دس کہنے بعد نوشین افتغار نے ترخواست کی بیس پولنگ سٹیشن پر وہ ووٹنگ پر اعتراض تھا آئینی اداروں پر احترام آئی آئینی اداروں کا احترام کرتے ہیں لیکن آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں الیکشن میں قانون پر عمل نہیں ہوا کیا ہوایرنگ فائرنگ اتنا شدید مسئلہ تھا کہ دوبارہ الیکشن ہو الیکشن کمیشن نے پولیس کے عدم تعاون کا غصہ نکالا پولیس کے خلاف تو کاروائی بھی ہو سکتی تھی پولیس کا عدم تعاون جو ہے نا دوبارہ پولنگ کا جواز نہیں بنتا ہے اب یہ ساری چیزوں کو اگر آپ سامنے اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پوزیشن کیا ہے عدالت کے سامنے جو چیزیں ساری آگئیں میں کہہ چکا ہوں کہ سارے ہلکے کا جو الیکشن کلدم کرا دیا ہے وہ الیکشن کمیشن نے اپنے ایک تیارہ سے تجاوز کیا ہے اور جیسے پریسری جاری کی باعث نظر آ گیا تھا سینٹ کی الیکشن میں باعث نظر آ چکا تھا الیکشن کمیشن نے جو چیزیں ساری سامنے رکھی ہیں وہ بات بھی ہو نظر ہے میں نہیں سمجھتا میرے خیال سے یہ بیس ہلکے یا چودہ ہلکے جہاں ریٹرننگ آفیسر نے جو بات کی ہے شاید وہ نہیں ہلکوں میں ری پولنگ کا عدالت حکم دے اس حکم کو جسٹیفائی کرنا تھا الیکشن کمیشن کو وہ جسٹیفائی نہیں ہو سکا وہ چیزیں ساری ریکارڈ پہ اب آپ کے سامنے آ چکی ہیں اور لگ جائی رہا ہے کہ نوشین افتخار کے پاس شایدہ آرگومنٹس نہیں ہے آپ اس چیز کو جسٹیفائی کرنے کی پورے ہلکے کے کیونکہ یہ ایک لائسنس ٹو کل دے دے گا انہوں سے دو بندی اگر قتل ہو تو پورے کا پورے ہلکے کا الیکشن اگر یہ کام ہوتا رہا پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا قتل ہو گارت تو ایک شغل بن جائے گا مشکلہ بن جائے گا جہاں جسٹیفیکیشن دینی ہے اور وہ ساٹھ دن کا جو پروسس ہے الیکشن کا سارے کا الیکشن پٹیشن یہاں جانی چاہیے تھی الیکشن پٹیشن آنی چاہیے تھی الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارات کیسے استعمال کر لیے سیکشن نو کے سیکشن نو کے ذریعے انٹرپٹیشن ہو نہیں ہے اس سیکشن نو پھر سینٹ کے الیکشن میں بھی اسی طرح استعمال ہونا چاہیے جس طرح جسٹا کی الیکشن میں استعمال ہوا یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں آپ فیصلہ بہترین کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن کا جو آئینی اور قانونی کے دار ہے وہ شاید نہیں عدا ہو سکا دیکھتی ہیں فیصلہ سپریم کورٹ کیا کرتی ہے میں آپ پہلے بھی بتا چکا ہوں میری اپنی نکتہ نظر ہے کہ اس میں شاید پورے ہلکے کے الیکشن نہ ہو سکیں جسٹیف ہے نہ ہو سکیں یہ بیس ہلکوں میں شاید دوبارہ پولنگ ہو اور اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ آنے والا وقت بتائے گا جس طرح گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے لگ رہی ہے یہ الیکشن جیت جائیں گے جس طرح وہ اپوز کر رہی ہے نوشین ابتغار اور پاکستان پی ایم ایل این کے لگ رہا ہے کہ بیس ہلکے میں دوبارہ ری پولنگ ہوئی تو وہ الیکشن ہارے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی کا امید وار الیکشن جی جائے گا چینل سبسکرائب کرتے رہیں اور بیل آئیکن ضرور کلک کریں ان کے تاک تاک آپ تاک انفرمیشن آ جائے باتیں میں نے ساری کر دیئے ہیں اجازت دیجئے گا خدا حافظ پاکستان زندہ بار